سو ہیلو دوستو ایک بار پھر سے ویڈیو میں آپ کا مارینی ویڈیو میں سو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے سب سے بڑے بلز کے بارے میں جیسے آپ سبی کو بتایا دوستو کہ بڑی ایداری ہے اور ہر کوئی قربانی کا جانور ڈونڈ رہا ہوگا دوستو ویسے تو آپ کو منڈی میں بہت سارے جانور مل جائیں گے دوستو لیکن جو بڑے لوگ ہوتے دوستو وہ شوک سے سب سے بڑے جانور کو لیتے ہیں دوستو تاکہ کوئی اور اس کا مقابلہ نہ کر سکے دوستو تو ایسی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا قربانی کے لیے موجود دنیا کے سب سے بڑے بلز کے بارے میں تو بینہ ٹائم ویسٹ کے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو دون کنگ اوفیشیا دوستو یہ جو بڑا سا بل آپ دیکھ رہے اسے پاکستان کا سب سے بڑا بل مانا جاتا ہے دوستو یہ شکو پورا کے ایک پام میں موجود ہے روستو جس کا نام بابا سلیم کے ٹھل فارم ہے بابا سلیم ایک فارمر ہے دوستو اور بابا سلیم موشے پالنے کی وجہ سے پورے پاکستان میں پیمس ہے بابا سلیم کا کہنا ہے دوستو کہ میرے پاس کافی بڑے بڑے جانور موجود ہے روستو لیکن جو ڈونکنگ ہے یا نہ صرف ان کے پام کا بلکہ پورے پاکستان کا بگسٹ اور ایویسٹ بھول ہے دوستو بلکہ انہوں نے تو یہ چلنج بھی رکھایا دوستو کہ اگر کوئی اس سے بڑا اور وزنی بل لاکر مجھے دکھائے گا دوستو تو وہ اس کو نام میں ایک نہیں بلکہ دو دو گھاڑیاں دے گا دوستو اور انہوں نے یہ چلنج ٹیس نولوج چینل کے اوز تاریک بھائی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا دوستو اور اگر بات کرے دوستو اس بل کی عمر کی تو اس بل کا عمر تقریباً پانچ سال ہے دوستو لیکن یہ بل پانچ سال کی عمر میں دس بلو جتنا گروہ ہو چکا ہے دوستو اگر بات کرے دوستو اس بل کی خورا کے بارے میں دوستو تو بابا سلیم اس بل کو دود مکن کالے چنے اور دیسی گئی بھی کلاتے دوستو اور اگر بات کرے دوستو اس بل کے وزن کے بارے میں دوستو تو آپ کو جان کر ایرانگی ہوگی دوستو کہ اس بل کا وزن ستر من ایک اگر اس بیل کو قربانی کے لئے استعمال کیا جائے دوستو تو اس بیل سے تقریباً دس بیلو جتنا گوشت نکل جائے گا دوستو چیانی نا بول دوستو اگر قربانی کی بات کی جائے دوستو تو غربندی کی کوشش ہوتی ہے اور خاص کر جو امیر لوگ ہوتی ہے دوستو ان کی کوشش ہوتی ہے دوستو کہ اسے سب زیادہ گوشت والا جنور مل جائے دوستو تاکہ وہ غریبوں میں تقسین کر سکے جیسے آپ سبی کو پتا ہے دوستو کہ ہمارے یا جو جنور موجود دیتے دوستو ان کا نورمل ویٹ تقریباً بیس سے پچیس من ہوتا ہے دوستو لیکن یہ جو بل آپ دیکھ رہے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور ایویشٹ بل میں سے ایک ہے دوستو اس نسل کے بل کا نورمل ویٹ ہمارے یا پائے جانے والے چار سے پانچ جنوروں کے برابر ہے دوستو اور اس نسل کا بل اٹلی میں پائے جاتا ہے دوستو اور اس نسل کے بل کا اکر تقریباً چھے پوٹ کے برابر ہوتا ہے دوستو اور اس کا مسلس بھی کافی ایوی ہوتے ہیں دوستو اور اس بل میں کمال کی بات تو یہ ہے دوستو کہ جب یہ بل پیدا ہوتا ہے دوستو تو اس کا کلر کمپلیٹلی بلیک ہوتا ہے دوستو لیکن جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا ہے دوستو اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستو اور جب یہ پانچ سال کا ہو جاتا ہے دوستو تو اس کا کلر بلکل وائٹ ہو جاتا ہے دوستو اور اگر اس بول کا وزن کی بات کی جائے دوستو تو اس بول کا وزن تقریباً چالیس سے پنتالیس من ہوتا ہے دوستو یعنی کہ وان پوائنٹ ایٹن کا ہوتا ہے دوستو اور اگر اس بول کو قربانی کے لئے استعمال کیا جائے دوستو تو اس میں سے اتنا گوش نکل آئے گا دوستو کہ اسے پورا مولا پیٹ بر بر کے کہا سکتا ہے دوستو یوراج دوستو ویسے تو آپ نے بہت ساری سٹرونگ اور ایوی بل دیکھے ہوں گے دوستو لیکن اس طرح کا سٹرونگ اور ایوی بل آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو اور یہ بل انڈیا کے علاقے اریانا میں موجود ہے دوستو اور اس کے مالک کا نام کرمبیر ہے اور اس کے مالک کرمبیر کا کہنا ہے دوستو کہ اس کا بل انڈیا کا نمبر وان سٹرونگ اور ایوی بل ہے دوستو اور کرمبیر نے اپنے بیل کا نام انڈینگ ریکٹر یوراج کے نام پر رکھا ہے دوستو اور اس بل کا قد تقریباً سات پھوٹ پانچ انچ لمبا ہے دوستو اور اس بل کا ویٹ تقریباً ون پرائنٹ فائنٹ ٹرن سے زیادہ ہے دوستو جو کہ نارمل بیل سے تقریباً ڈبل ہے دوستو اور کرمبیر کا کہنا ہے دوستو کہ یہ بل ایک دن کے اندر بیس لٹر دودھ پی جاتا ہے دوستو اور اسے الڈی رکھنے کے لئے دوستو اچھی اچھی خوراک بھی دینے پڑتے ہیں دوستو اور آپ کو جان کر ایرانگی ہوگئے دوستو کہ ایوراج نے بلڈنگ بل کے تقریباً سترہ آوارڈ جیتے ہیں دوستو پاکستان میں اور بھی مسلم و مالک میں اس نسل کے بل کی قربانی کی جاتے ہیں دوستو لیکن اگر ایوراج کی قربانی کی جائے دوستو تو اس سے تقریباً 38 من گوشت نکل جائے گا دوستو انڈونیشین سمنٹل بول دوستو یہ جو بڑا سا بول آپ دیکھ رہے ہو دوستو اس کا تعلق انڈونیشیا سے دوستو اس بول کی کمال کی بات یہ دوستو کہ اس کا گوشت کافی لزیز ہوتا ہے دوستو اور اس جانور میں کمال کی بات تو یہ ہوتا ہے دوستو کہ یہ جو انڈونیشین سمنٹل بول ہوتا ہے دوستو اس کا گروت اور سائز اس کے خوراک پر ڈیپینٹ کرتا ہے دوستو اور اس جانور کو جتنی اچھی خوراک دے جاتی ہے دوستو اس جانور کا سائز اور گروت اتنی بڑھ جاتی ہے دوستو اور اس بول کا قد تقریباً پانچ پوٹ دو انچ کے برابر ہوتا ہے دوستو اور ان کا وزن تقریباً تیرہ سو کلو سے زیادہ ہوتا ہے دوستو اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ اگر آپ اس بول کی لارڈ سپیسیز بنانا چاہتے دوستو تو آپ اس کو اچھی خوراک دے کر بنا سکتے دوستو اور صرف اتنائی نہیں دوستو بلکہ اس کے گوشت کو دنیا کا سب سے ٹیسٹی میٹس میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو دوستو اگر اس بول کو قربانی کے لیے سے دیکھا جائے دوستو تو ایک بیسٹ آپشن ہے دوستو قربانی کے لیے فیلڈ مارشل دوستو آپ نے بہت سارے بول دیکھے ہوں گے دوستو لیکن ان جیسا یونیک اور انجول بول آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو یہ بل انگلین بے رینے والے ایک آدمی کا ہے دوستو اس کا نام گیر بورڈن ہے دوستو سی دوستو دیکھنے میں تو یہ بول بہت میسیو اور میٹیر لگتا ہے دوستو لیکن دوستو آپ کو جان کر ایرانگیو گی دوستو کس کا عمر اتنی زیادہ نہیں ہے دوستو کمال کی بات تو ہے دوستو کس بول کا آیت تقریبان چی پونٹ پانچ انچ اوتے ہے دوستو اس کا مطابقی کس بل کا وزن تقریبان ایک کرلاکار سے زیادہ ہوتا ہے دوستو اس بول کو انگلین کا سب سے گینٹ بول مانا جاتا ہے دوستو اور موس شوکنگ بات تو ہے دوستو کس بول کا وزن اور شائز دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے دوستو اور اگر دوستو اس بول کو قربانی کے لیے استعمال کیا جائے دوستو تو اس سے کن سے کم چوالیس من گوش تو نکل جائے گا دوستو اس کے لیے بس اتنا ہے دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو اگر پسند آیا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے دوستو اور نیکسٹ ویڈیو کونسے ٹوپک رو بناؤد دوستو اپنے یہ کمینٹ سیکشن میں ضرور بتا دین ہے دوستو تو فیل آر کے لیے بائی بائی دوستو